شہباز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لندن میں معمول کا چیک اپ کرانا ہے نام ای سی ال سے نکالنے کے لیے قانونی ٹیم سے مشاورت شہباز شریف کا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ آپ کو آگاہ کریں کہ شہباز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں لندن میں معمول کا چیک اپ کروانا ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے محمد اشفاق سے اشفاق بتائیے گارڈیٹ پیٹیشن کب تک فائنل ہو جائے گی جی ابھی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی قانونی ٹیم سے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں شہباز شریف سے نے یہ مشاورت کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف کا نام ای سی ال سے نکالا جائے اور اس کی سب سے جو بڑی بجائی یہ ہے کہ شہباز شریف ہر سال معمول کا چیک اپ کروانے کے لیے لندن جاتے ہیں اور اب بھی ان کو لندن جانے کے حوالے سے ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ ان کا نام ای سی ال میں شامل ہے شہباز شریف کی لہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے ابوری زمانت منظور کا رکھی ہے ابوری زمانت منظور ہونے کے بعد شہباز شریف رہا ہو چکے ہیں اور آج ان پر فردے جرمائیت کی گئی ہے لیکن بیرونے ملک جانے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ جب شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کا نام ای سی ال میں شامل کر دیا گیا تھا اور اب ای سی ال سے نام نکالنے کے لیے شہباز شریف نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت شروع کر دی ہے قانونی ٹیم میں سینئر ماہر قانون آزم نظیر تاڑر اور امجد پرویز ایڈوکیٹ شامل ہیں ان سے مشاورت کا سلطہ جاری ہے جیسے ہی مشاورت کا یہ عمل مکمل ہوگا تو شہباز شریف ای سی ال سے نام نکالنے کے لیے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اس سے قبل اپوزیشن لیٹر پجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا نام بھی ای سی ال میں شامل تھا اور انہوں نے عدالت کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ ہر صورت عدالت کے ساتھ جو وعدہ کر کے جا رہے ہیں واپس آئیں گے کیونکہ ان کی نو مولود بچی کی صحت خراب ہے تو ان کا نام عارضی طور پر ای سی ال سے نکال دیا گیا تھا لیکن شہباز شریف کیونکہ اب آشینہ ہاؤسنگ سکینڈل کیس اور رمضان شگر میل کیس میں ان کی دونوں مقدمات میں زمانت منظور ہو چکی ہیں رہا ہو چکے ہیں زمانتی مجل کے جمع ہو چکے ہیں تو اب بیرونی ملک جانے میں ای سی ال میں جو ان کا نام ہے وہ رکاوٹ بن رہا ہے تو شہباز شریف اس سلسلے میں انہوں نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کا عمل شروع کر دیا ہے تقریباً ایک دو روز میں جب مشاورت کا عمل مکمل ہوگا تو اس کے بعد شہباز شریف اپنا نام ای سی ال سے نکلوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ شہباز شریف کا نام ای سی ال سے نکالنے کی درخواست پر فیصلہ سنائے گی تاہم شہباز شریف کی جانب سے اپنی جو قانونی ٹیم ہے اس سے مشاورت یہ کی گئی ہے کہ انہوں نے نیب کے ساتھ تفتیش میں مکمل تعاون کیا جب جب عدالت نے بلائیا وہ عدالت میں پیش ہوئے جتنا ریکارڈ ان کو آشیانہ سے متعلق چاہیے تھا یا اس کے ساتھ ساتھ رمضان شگر مل سے متعلق ریکارڈ چاہیے تھا تو انہوں نے فرام کیا یعنی تفتیش میں انہوں نے مکمل تعاون کیا تو اس کے باوجود ان کا نام ای سی ال میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں تو یہ وہ نکات ہیں جو کہ شہباز شریفی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں اٹھے جائیں گے لینڈن میں معمول کا چیک اپ کرانا ہے شہباز شریف کی طبیت ناساز ہے اس لیے نام ای سی ال سے نکالا جائے بہت شکریہ محمد اشفاق اپڈیٹ کرنے کے لیے